اسلام علیکم دوستو میں ہوں زمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایٹ ہوم تو جنرل نالج ایم سیکیوز کی یہ سیریز کا پارڈ نمبر 26 ہے آپ کو اس کے جو باقی 25 پارڈس ہیں وہ اسی چینل پر مل جائیں گے لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور سال لگی اور بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے مین جو تین ٹاپک ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک لبنان ایشو ہے چیچنیا ایشو ہے اور جو پوری دنیا کے اندر ڈسپیوٹس ہیں جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس طرح پوری دنیا کے اندر کچھ ڈسپیوٹس ہیں کچھ مقبوزہ یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ ان کا آپ اس میں کنفلکٹ چل رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایم سیکیوز کی شیئر میں میں آپ سے شیئر کروں گا جو آپ کو پیپر میں ہیلپ کریں گے تو چلتے ہیں آج کے پہلے کویسٹن کی طرف کویسٹن نمبر ون ہے تو چیچنیا سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کیپیٹل جو چیچنیا کا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا ہے تو صحیح آنسر ہمارے پاس اس کا ڈی ہے گروزنی گروزنی اس دا کیپیٹل آف چیچنیا دا ٹو امپورٹن ریورز آف چیچنیا آر سوزنزا اینڈ ڈیش تو اس کا جو صحیح آنسر ہمارے پاس ہے وہ اے ہے تیریک تیریک اس کا جو دوس آنسرا ریور ہے تو جو چیچنیا جو آبادی ہے اس کی کتنی پرسنٹیج ہے جو چیچنیا کی پاپولیشن ہے اس کے اندر تو صحیح آنسر ہمارے پاس تری کا سی ہے فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ چیچنز آباد ہیں جو چیچنیا کی کل آبادی ہے جو مجورٹی ہے چیچنز کی وہ کیا ہیں سنی ہیں کرچین ہیں جیوز ہیں یا ہندو ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہمارے پاس ہے وہ ہے سنی مسلم ہے رائٹ آنسر ہے سنی مسلم چیچنیا ایک مسلم مالک کے طور پر گنا جاتا ہے تو جو چیچن ریبیبلک سٹیٹ تھی اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دی گیا یہ کس سال کی بات ہے تو صحیح آنسر ہمارے پاس دی ہے نائنٹین نائنٹی ون انیس سو اکانوے ٹوٹل ایریا آف چیچنیا از چیچنیا کا کل ایریا کتنا ہے تو سیون کا ہمارے پاس صحیح آنسر اے ہے گیارہ ہزار پانچ سو سکھیر کلومیٹر ریشیا کمپلیٹڈ اٹس کنٹرول بائی فورس آور غوزنی ان تو ریشیا نے یہ کمپلیٹلی ایک کنٹرول اس کے اندر جو گروزنی ہے جو اس کا کیپیڈل ہے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تو یہ کس اس کی ڈیٹ کیا ہے تو صحیح آنسر آٹھ میں کا ہمارے پاس ہے وہ ڈی ہے فیبری نائنٹین نائنٹی فائیو یہ فیبری نائنٹین نائنٹی فائیو کو ریشیا نے اس کو کیپچر کر لیا تھا یہ اس پہ قبضہ کر لیا تھا تو جب انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا چچنیا کے اوپر ریشیا نے تو اس کے دوران جو سیویلین کی کتنی ڈیٹس ہوئی تھی تو کسیح آنسر 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 ہمارے پاس سی ہے پچیس ہزار پچیس ہزار چچین کی ڈیٹس ہوئی تھی اسے قبضے کے دوران تو جو اسرائیل کی ملٹری اگریشن ہے تو جو اسرائیل کی ملٹری اگریشن ہے لیبنان نے پچھلے اٹھائی سالوں میں وہ کتنی دفعہ دیکھ چکا ہے تو صحیح آنسر ٹین کا ہمارے پاس ہے وہ ہے سی تھری ٹائم تین دفعہ جو اسرائیل کے ملٹری ہے جو اس کی فوج ہے اس نے چڑھائی کی ہے لیبنان کی اوپر لیبنان فیز فسٹ ملٹری انٹروینشن فرم اسرائیل ان تو ملٹری انٹروینشن جو فسٹ تھی اسرائیل کی طرف سے وہ کب کی گئی لیبنان میں تو اس کا جو صحیح آنسر ٹین کا ہمارے پاس سی ہے مارچ نائنٹین سیونٹی ایٹ مارچ نائنٹین سیونٹی ایٹ یہ بڑا ایم قویسٹن ہے اور کئی دفعہ یہ ریپیٹ بھی ہو چکا ہے تو صحیح آنسر لیبنان ہے لیبنان کو دودھ اور شید کا ملک کہا جاتا ہے یا سرزمین کہا جاتا ہے حزباللہ ایک اسلامی پارٹی آف لیبنان حزباللہ ایک اسلامی پارٹی ہے جس طرح پاکستان کے اندر مذہبی جماتے ہیں تو وہاں پہ حزباللہ ہے تو یہ کب اسٹیبلش ہوئی کب بنی تو صحیح آنسر ٹھرٹین کا ہمارے پاس ہے سی نائنٹین ایٹی ٹو انیس سو بیاسی تو جو بلڈ شیڈ ایک بہت خونی ایک جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان دوہزار چھے میں تو یہ کتنے دن چلی تھی تو فورٹین کا ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے بی تھرٹی فور ڈیز چونتیس دن یہ وار چلی تھی لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک ٹرائنگل ہے جس میں جو ڈسپیوٹ ہے اس پہ ان کا پس میں جگڑا ہے اس میں کینیا ایتھوپیا اور سوڈان ہے اس کا نام کیا ہے تو صحیح آنسر ٹھرٹین کا ہمارے پاس بی ہے علیمی ٹرائنگل ابو موسی ابو موسی جس طرح ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے تو یہ ابو موسی بھی ایک جگہ کا نام ہے یہ کن دو ممالک کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو سیکسٹین کا صحیح آنسر ہمارے پاس اے ہے ایران اینڈ یو اے ای ایران اور یو اے اے کے درمیان جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس کو ابو موسی کہا جاتا ہے یہ کوریل آئی لینڈ بھی ایک ایریا ہے جو کہ ڈسپیوٹ ہے کن دو کنٹریز کے درمیان تو سیمٹین کا رائٹ آنسر ہمارے پاس ڈی ہے جیپان اینڈ رشیہ جیپان اور رشیہ کے درمیان جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ ہے کوریل آئی لینڈ سوینز آئی لینڈ یہ سوینز ایک آئی لینڈ ہے ایک جزیرہ ہے اس ڈسپیوٹڈ بیٹوین دو کنٹری تو یہ کن دو مالک کا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو ایٹین کا صحیح انصر ہمارے پاس ہے ڈی یو ایس ای اینڈ ٹوکیلو نیکسٹ ہے گبرالٹر کالونی اس ڈسپیوٹڈ بیٹوین دو کنٹری یہ گبرالٹر کالونی ایک جگہ کا نام ہے ایک ایریا ہے تو یہ کن دو مالک کے درمیان ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اس کا جو صحیح انصر ہمارے پاس ہے وہ ہے سی یوکے اینڈ سپین یوکے اور سپین کے درمیان جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ اس کا نام ہے گبرالٹر کالونی which dispute is present between ترکی اینڈ گریس تو ترکی اور گریس کے درمیان بھی ایک ڈسپیوٹڈ جگہ ہے تو اس کا کیا نام ہے تو اس کا صحیح انصر ہمارے پاس ڈی ہے all of above یہ سپریس ہے کاردک ہے ایجینسی ہے تو یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں all of above in which region افغانستان is located افغانستان کہاں واقع ہے تو یہ ایشیا کے اندر کس سائیڈ پہ یا کس جگہ واقع ہے تو صحیح انصر اکیس کا ہمارے پاس اے ہے ساؤتھ ویسٹ ایشیا یہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے اندر واقع ہے which of the following is the capital افغانستان افغانستان کا capital یہ ایک سمپل سا question ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کابل کابل is the right answer what is the percentage of muslim population in افغانستان یہ بڑا اہم question ہے تو muslim population افغانستان کے اندر کتنی ہے یہ ایک مسلم country ہے تو صحیح انصر اس کا اے ہے 99% اس کے اندر muslims ہیں افغانستان کے اندر which of the following is currency of albania albania کی currency کا کیا نام ہے albania کی currency ہے lack c answer اس کا ٹھیک ہے lack تو last question ہمارے پاس ہے name the capital of albania albania کے capital کا نام کیا ہے تو صحیح انصر اس کا c ہے tirana tirana یا tirana is the right answer تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور آپ کو help ہوگی آپ کے کسی قسم بھی competitive exam کے اندر اچھی لگی ہے تو like اور share ضرور کرنا اگر میں نے کوئی question یا answer غلط put کر دیا ہے تو آپ نے comment box میں مجھے اس کا صحیح answer ضرور mention کرنا ہے اور آپ نے مجھے feedback بھی دینا ہے کہ اس سے آپ کی help ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی شکریہ اللہ حافظ